زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے اللہ سے بات کریں اللہ سے مانگیں اللہ پہ چھوڑ دیں اور اللہ پہ بروسہ کریں وہ مالک آپ کو ایسی جگہ سے عطا کرے گا کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نو محرم الحرام کے جمعہ المبارک کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسا قرآنی عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ دولت کی کمی پوری ہو جائے گی پیسوں کی کمی پوری ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کے لئے ایسے وسائل پیدا فرما دیں گے کہ آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے سب سے پہلے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں ایسی دولت اتانا فرمانا جو ہمارے اندر گھرور پیدا فرما دے ہمیں ایسی دولت اتانا فرمانا کہ ہم رشتوں کی قدر کرنا بھول جائیں ہمیں ایسی دولت اتانا فرمانا کہ ہم گریبوں مسکینوں کا احساس کرنا بھول جائیں اے اللہ ہمیں اتنی دولت اتا فرما کہ جو ہمارے لئے بہتر ہے دوستو آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کل گریب آدمی کا کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا کوئی احساس نہیں کرتا جس کے پاس دولت ہے جس کے پاس پیسہ ہے اسی کی قدر کی جاتی ہے اسی کی عزت کی جاتی ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے آپ اپنی برادری میں دیکھ لیں اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں اپنے گھروں میں دیکھ لیں کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا اسی کی ہی عزت کی جائے گی حالانکہ دولت سے عزت نہیں ملتی پیسوں سے عزت نہیں ملتی حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی بن جاتے ہیں اور پھر حضرت اشفاق احمد کہتے ہیں کہ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں بلکہ احساس کے مرنے پہ پڑنی چاہیے کیونکہ لوگ مر جائیں تو سبر آ جاتا ہے مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں رشتے نہ تو خون کے ہیں اور نہ ہی احساس کے ہیں بلکہ پیسوں کے رشتے ہیں دولت کے رشتے ہیں یعنی جس کے پاس پیسہ ہے اسی کے ساتھ رشتہ ہے اور یہ بات آج کے دور میں کافی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے لوگ اسی کے ہی پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں مارے آدمی کا گریب آدمی کا کوئی بھی بندہ احساس نہیں کرتا تو آج میں اسی حوالے سے آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ قرآنی عمل نو محرم کے جمعے کے دن کر لیں گے جو کہ آ رہا ہے چند ہی گھڑیاں باقی ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اتنی دولت سے نواز دیں گے کہ کسی کے آگے آپ کو جولی پھیلانے کی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اللہ پاک اتنا عطا فرما دیں گے کہ زندگی کی ساری کی ساری ضروریات ساری کی ساری نیک خواہشات آپ کی پوری ہو جائیں گی دوستو عمل آپ نے کس طرح سے کرنا ہے وہ نوٹ فرما لیں بہت ہی آسان سا عمل ہے قرآن پاک کا عمل ہے آپ لوگوں نے جمعے کے دن جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں نے دو بار سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ لوگوں نے یا واسیو یا رزاکو ایک تسبیح اللہ پاک کے ان دو اسم مبارکی پڑھ لینی ہے جمعے کے دن یہ عمل کرنا ہے جمعے کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے دو بار سورہ مزمل کی تلاوت اور ایک تسبیح اللہ پاک کے دو اسم مبارک یا واسیو یا رزاکو یہ عمل کر کے اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک آپ کے گھر میں دولت نازل فرما دیں اور اگر آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کمی کو بھی دور فرما دیں رزق کے لئے وسائل پیدا فرما دیں اور پریشانیوں کو دور فرما دیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہی آپ کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی یہ بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے جمعے کے دن آپ لوگ لازمی کر لیں جمعے کی نماز کے بعد کر لیں مسجد میں کر لیں یا گھر پہ کر لیں جس طرح آپ مناسب سمجھیں آپ کے لئے جس طرح آسانی ہو آپ ویسے یہ عمل کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں اس عمل کی برکت سے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے پاس دولت آنا شروع ہو جائے گی اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ